اسلام علیکم میں ہوں شیف ٹی ایم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمرشل کچن باز فرنز آج ایک ٹریڈیشنل ریسیپی تیار کریں گے پاکستان کے روایتی کھانوں کے اندر اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بہت ہی زبردست اور مزیدار بنتی ہے تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے ایک پوٹ لے لیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہیما پیاز ایڈر اگلیشن کا پیسٹ ٹیماتر اور ہری مرچیں تقریباً آدھا لیٹر پانی لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد سب سے آخر میں ہم شامل کریں گے نمک تمام اسالے شامل کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کر تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں گے دس منٹ جو ہے وہ تیز آنچ کے اوپر اور تقریباً بیس منٹ لو آنچ کے تو دوستو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیمہ کس پوزیشن کے اندر ہے تو یہ دیکھیں دوستو کیمہ ہمارا تقریباً ریڈی ہے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایکسس ہے اب ہم اس پانی کو ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے سے پہلے ہم اسے آئل ڈال گئے بھنائی کریں گے تو شامل کرتے ہیں آئل آئل ڈالنے کے بعد ہم اسے تیز آنچ کے اوپر بہت اچھے طرح سے فرائے کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور جو اس کے اندر ایکسس پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے تو دوستو کافی حد تک پانی ڈرائے ہو چکا ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے کٹا ہوا سوکھا دھنیا گرم مسالہ اینڈ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی شامل کرنے کے بعد ہم اسے پھر تیز آنچ کے اوپر تھوڑا سا بھونتے رہیں گے جب تک کہ اس کا پورا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا اور اس کے پانی کے ڈرائے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو سیزننگ کی آواز آئے گی جب سیزننگ کی آواز آنا یہ سنیں آپ یہ آواز جب آپ پانی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب کہ آپ کا کیمہ رہی ہے اب اس پوزیشن کے اوپر ہم اسے پلیٹ کے اندر نکال کر تھنڈا ہونے دیں گے کیمہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے کریلوں کے اندر بھر کر سٹیپ ٹو کریں گے یہ دوسرے میں پاس تقریبا آدھا کلو کریلے ہیں جسے میں نے دھو کر چھیل کر اور سینٹر میں سے کٹ کر اس طرح آپ دیکھ لیں کٹ کر تیار کر لیا ہے اچھا اس کی جو چھال ہے وہ بھی پھیکتی نہیں ہے وہ بھی ہمارے کام آئے گی وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا اچھال مطلب جو کریلے کے اوپر آپ جو اسے جب چھیلتے ہوئے جو اس کے پاس اچھال اترتی ہے وہ بھی آپ نے محفوظ کر لینی ہے اس طرح آپ نے دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم نے کیمہ کو کریلوں میں بھرنا ہے اکثر جو ہے وہ لوگ بلکہ تقریبا تمام لوگ اسے دھاگہ اس کے پر باندھ لیتے ہیں جبکہ میں اس کے پر دھاگہ نہیں باندھوں گا آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں میں اسے ٹوٹ پک سے فکس کروں گا یہ دیکھیں کریلے میں فل کیمہ ہم نے بھر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے اب ٹوٹ پک سے فکس کریں گے یہ اس طرح ہم نے جو سائیڈوں کی ایکسس ٹوٹ پک ہے اسے ہم کٹ لیں گے اور اس طرح ہم تمام کریلوں کو بھر کر رکھ لیں گے اب سیکنڈ سٹیپ کے اندر ہم کریلوں کو شیلو فرائی کریں گے ایک پہن کے اندر آئل لے لیں گے اور یہ تمام کریلے اس کے اندر ڈال کر فرائی کر لیں گے چاروں سائٹ سے تو جب کریلے ہمارے فرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنا تھرڈ اور لاسٹ سٹیپ کریں گے یہ دیکھیں دوستو کریلے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ کے اندر نکال کر رکھ لیں گے اور تھرڈ سٹیپ کے اندر ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لیے وہی پوٹ لے لیں گے جس کے اندر ہم نے کیمہ فرائی کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے جس تیل کے اندر کریلے فرائی کیے تھے وہی تیل استعمال کریں گے تقریبا ایک ککنگ سپون کے قریب آئل لے لیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے پیاز پیاز شامل کرنے کے بعد ہم اس سے فرائی کر لیں گے نرم کر لیں گے اس کے اندر آئل کے اندر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کریلے کی چھال جو چھلکے تھے جو ہم نے چھلکے سنبھال کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم بہت اچھے سے فرائے کر لیں گے جب یہ فرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر باقی سپائسز شامل کریں گے تو دوستو یہ فرائے ہو چکا ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ٹیماتر ٹیماتر شامل کرنے کے بعد جب ہلکا سا ٹیماتر ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ڈرائی سپائسز تو ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ڈرائی اسپاسز یاد رہے کہ یہ کیمہ بھرے کرے لے گا جو مسالہ ہے وہ کھڑا کھڑا رہتا ہے اس کو بہت زیادہ سمودھلی نہیں کھپ کیا جاتا یہ اسی طرح رہے گا اس کے اندر بس ہم تھوڑا سا مسالہ فرائے کر لیں گے تو یہ ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تمام ڈرائی اسپاسز شامل کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ مسالہ کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے مسالہ اچھے سے کھک ہو جائے یہاں مسالہ کو بہت زیادہ سمودھ نہیں کریں گے تو دوستو ہمارے مسالہ فلی کھک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں ہم نے اس مسالے کو اسی طرح رکھنا ہے تو کریلے شامل کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کر تقیباً پانچ منٹ کے قریب دم دیں گے تو دوستو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کریلے کیسے تیار ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنے زبردست اور یمی لگ رہے ہیں میں آپ کو اسے ڈش آؤ کر کر بھی دکھاتا ہوں تو یہ تھی دوستو آج کی ریسیپی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں داکہ آنے والی ہر نئی وڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے میں ہوں شیف ٹی ایم ملک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ